بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سس ٹی وی اور میں ہوں شاہد سکلین ایک اور اہم دین ایک اور اہم کیس اور ایک اور اہم گرفتاری آج شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں ان کی جو ہے وہ زمانت کی جو ہے وہ مسترد ہو گئی اور وہ گرفتار ہو گئی نیب کے مہمان ہے آج رات آج میرے ساتھی اسی طرح انہی معاملات پر بات کرنے کے لئے اہم مہمان موجود ہے صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں صدیق بھی بہت بہت شکریہ آپ نے میری وقت نہیں کانا شہباز شریف صاحب چلے گئے آپ تو پیشنگوئیاں کرتے رہتے ہیں بھی آپ نے تو بیس تنبر کو میرے خال سے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جانے والے ہیں وہ شہباز شریف صاحب خود بھی پتا تھا کہ وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے دوستوں کے بتا دیا تھا ظاہر ہے وہ کنفرم تھا ان کی گرفتاری پانچ ماہ سے کیس لٹکایا ہوگا تھا دالت نے اور میرے خال سے آپ ہی مجھے بتا رہے شاید یہ اتنا لمبا جو چلا ہے شاید یہی کیس ہے جو اتنا لمبا چلا ہے یہ شباز شریف صاحب کا یہ جو کیس ہے مجھے نہیں پتا میں نے نہیں دیکھا بلکہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے لیگل ایکسپارٹس ہیں ٹی وی چینلز پر ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا کبھی کسی اور زمانت کے کیس میں کسی اور زمانت کے کیس میں پاکستان کی کوئی بھی عدالت اتنی تفصیل میں گئی ہے کیا اتنے عرصے تک کیس لٹکایا گیا ہے کیا اتنی سماتیں ہوئی ہیں کیا اتنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گئے ہیں اتنی تفصیلات میں گئے ہیں نہیں گئے سپرین کورڈ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ زمانت کے کیس میں آپ میریٹ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں نا زمانت دینا یا نہ دینا آپ نے بس موٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یہ جب آپ تفصیلات میں چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کال کو آپ نے اپیل میں سننی ہیں اگر آپ پہلے کیس کو سن گے اور اس کو اپنا مائنڈ دے دیں گے تو پھر آپ اپیل میں کیا سنیں گے اور یہ معاملہ اس وقت ہوا تھا جب اتر منللہ صاحب نے نواز شریف کی اور مریم نواز کی زمانت اور کیپٹن سبدر کو زمانت دی تھی اور ان کے ججمنٹ سسپینڈ کی تھی وہ جب سپریم کورٹ میں گیا تھا معاملہ تو پانچ رکھنی بینچ نے اس کو پر ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے میں انہوں نے میار تیہ کر دیا تھا کہ یہ میار ہوگا اس میار کے تحت آئندہ آپ زمانت دیں گے اور عدالت نے کہا تھا کہ زمانت کا یہ جو فیصلہ ہے نا یہ مختصر ہونا چاہیے اور اس میں میرٹس کو ڈسکاس نہ کریں اور یہ بھی کہا تھا انہوں نے ساکر بنیسار صاحب نے تو بہت سخت ریمارکس دیئے تھے میں اللہ صاحب کے اس ججمنٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتایا ہے کہ بیالی صفات پہ ججمنٹ آئی ہو زمانت کی اور یہ میرٹس کا ڈیسائیڈ کر دیا ہو اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے عدالتی جورسپورڈنس کی تباہی پھیر دیا اور اس طرح کے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے تو اتنی تفصیل سے سنا گیا ہے اتنی تفصیل سے عدالتیں نہیں سنتیں جب نیب نے مکمل طور پر عدالت مطمئن کیا تو تب یہ فیصلہ آئے اور وہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ اپنی باپس لے لی میں اپنے اپنے مددے کی طرح پاتا وہ اصل میں شروع میں نہیں نہیں آپ نے وہ اس کے اوپر چل بھی رہی تھی مجھے یہ بتایا ہے کہ ابتدا تو ہو چکی ہے اب آگے کس کس کی باری انشاءاللہ اندر جانے کی شباز شریف صاحب کے بار یہ بھی بتا نہیں نہیں میں پیشن گوئی کوئی یہ نہیں ہوتا حقائق کو دیکھ کے باتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کیسز ہم کور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کون تا کیس کی سٹیج پر ہے کیس کیس میں کتنا دم خام ہے عدالتی کیسز کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں عدالتی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ان کے مزاج پتا ہوتا ہے یہ کوئی ہم کتنا بڑے دانشور نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پیشن گوئی کریں یا ہم کو بتائیں کہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ گرفتار ہوگا ساتھ ایسی بات ہے کیس یہ جو زرداری سا والا کیس تھا جس طرح جالی بینک کونٹس والا جیسے دن سو موٹو ہوا تھا نا اس دن ہم کورٹروں میں موجود تھے جیسے دن سو موٹو ہوا اچانک وہ کبھی میں اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا ہوا اچانک ساکر منصار صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ کہاں ہیں وہ اپنا ڈی جی ای فی اے کہاں ان کو بلائیں ڈی جی ای فی اے کو طلب کر لیا گیا وہ آیا تو ساکر منصار صاحب نے کہا وہ آپ کے پاس ایک انکوائری پینڈنگ ہے کیا انکوائری ہے کیونکہ وہ اس وقت ٹی وی پہ آیا تھا وہ معاملہ رعوف کلاسہ صاحب نے پہلے ڈسکس کیا تھا پرگرام مقابل میں اور عامر مطین صاحب نے اس کے بعد کامنان خان صاحب نے چار روز بعد ڈسکس کیا تھا اس کے بعد پر انہوں نے سو موٹو لیا پھر وہاں پہ پرشنگ چلتی رہی اس وقت جو چیزیں ہم نے اس وقت دیکھی تھی اس وقت ہی ہم نے کلیر تھے کہ اس میں زرداری صاحب نہیں بچتے یہ تو ڈیلینگ ٹیکٹکس کی وجہ سے اب تک کیس چال رہا ہے نا اب جو گرفتاریاں ممکنا طور پر ہیں وہ سب کو پتا ہے کوئی یہ نہیں کوئی میں کوئی بہت کوئی وہ ایسی خبر دے رہے ہیں جو لوگوں کو نہ پتا ہو زرداری صاحب کا کیس بلکل اسی طرح کا شباز شریف صاحب کی طرح وہ زمانت لینا چاہتے ہیں زمانت قبل از گرفتاری اسناباد ہی کورٹ سے وہ اکتوبر میں اس کی سماعت ہے اگر نیب نے مطمئن کار لیا تو پھر ان کی باری بھی لگ سکتے ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے اسی دن کورٹ روم سے اکتوبر میں بلکہ آپ کو پیشن گوئی کوئی تو زرداری صاحب کی سننی چاہیے جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف گیا ہے اب سارے اندر جائیں گے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس دن بھی کہا ہے ان میں آج بھی کہا ہے کیوں کہا ہے کیونکہ سر ایک سو بیس اقتصاب عدالتیں جو بننے جا رہی ہیں اس کے بعد سپیڈیں لگ جائیں گی سپیڈ لگ جائے گی کیسز کو اب ایک کیس جس کی باری چار ماہ بعد آتی ہے اگر اس کی باری چار دن بعد آگی تو فیصلے تو جلدی ہوں گے نا اس کے بعد پھر مولانا فضل رمان صاحب کا معاملہ ہے مولانا فضل رمان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ ان کے کارپن جب دیکھیں گے تو پھر دیکھتا ہوں میں کیا رییکشن آپ کو دیتے ہیں جو آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس نے بھی کرپشن کی ہے لوٹ مار کی ہے اس کے آئیت صاحب ہونا چاہیے اس کا تعلق امنان خان کی جماعت سے ہو نوازشی صاحب کی جماعت سے ہو زرداری صاحب کی جماعت سے ہو چاہیے خود ہوں تینوں یا کوئی بیوروگریٹ ہو کوئی تاجر ہو جس نے بھی کرپشن لوٹ مار کی ہے قومی خزانے کے انہوں نے اقصان پہنچا ہے اس کو گریفتار بھی ہونا چاہیے اس کے اتصاب بھی ہونا چاہیے فضل رمان صاحب والا معاملہ ذرا سینسٹیپ اس لیے ہے داروں کے لیے کیونکہ وہ جس طرح سے مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دین کے خلاف سازی شاید جو فضل رمان صاحب کو یہ پوچھ رہے ہیں یا دین کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے سادہ سی بات ہے کہ آپ کے یہ احساسیں ہیں جہدہ دیں قانون کے مطابق آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنے ہیں تو زیادہ جو بڑی گریفتاری ہم کہہ سکیں گے وہ تو زرداری صاحب اور ملانہ کی گریفتاری ہوگی جس کو ہم بہت بڑی گریفتاری کہہ سکتے ہیں باقی چھوٹی موڑی گریفتاری تو چلتی نہیں اچھا آج کیونکہ بہت اہم دن تھا شباز شریف صاحب گریفتار ہوئے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جلاس کیا مریم صاحبہ کی ایک بہت لمبی پریس کانفرنس میرے خال سے کوئی پینتہالیس تریالیس چوالیس منٹ کی پریس کانفرنس ایک بڑی بہت ساری انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن اس میں انہوں نے عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے بات کی اور مطلب انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہہ کے سپیڈ اپ کروایا جاتا ہے چیزوں کو یہ جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا کس کے کہنے پر سپیڈ اپ ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں ایک دم سے تیزی آپ کس کے حوالے سے کہیں اس میں دو پہلو ہیں اس کے پہلا جو پہلو ہے اس کے اوپر میں دوسرے نمبر پڑھوں گا کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں بھی کچھ بات کر سکا ہوں اب میں پہلے دوسرے پہلو پہ آتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہوا کیا بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی اعتصاب عدالت جو جج آزم خان صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے رہے تھے پروسس انہوں نے شروع کر دیا نواز شریف آنی رہے تھے انہوں نے پروسس شروع کیا پروسس شروع کرتے ہی نا یہ ہوا کہ جیسے پروسس شروع ہوا اور ان کو نظر آئے گی اب اشتہاری ہو جائیں گے نواز شریف تو جانگیر جدون صاحب چلے گئے اسلامباد ہے یہ بات ہے میرے خلال ہے سترہ آگست کے بعد کی وہ گئے اسلامباد ہے کوٹ میں نہیں نہیں سترہ آگست کو تو سماعت کی سترہ کو وہ گئے ہم لوگ بھی وہیں پہ تھے جیسے سماعت کے لیے وہ کیس شروع ہوا اتر منلہ صاحب اور آمیر فاروق صاحب سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا پہلے بتا ہے نواز شریف ہیں کہاں پہ ہمارے فیصلے کے مطابق تو ایپسکانٹر ہو چکے ہیں تو باہر لندن ہے پتہ عدالت کو بھی تھا لیکن وہ لیگل لینگویج میں ان سے پوچھ رہے تھے کیونکہ یہ سٹیٹس کیا ہے کہتے ہیں جی پنجاب حکومت نے زمانت دے اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت نے کہا مکمل ریکارڈ دیا جائے کہ نواز شریف کو کس نے زمانت دی کیسے زمانت دی ایسیل سے نام کیسے نکالا گیا پورا وہ عدالت نے اپنے آرڈر میں وہ چیزیں لکھ دیں اس کے بعد کیا ہوا کہ بیس کو دوبارہ سمات تھی بیس کو جانگیر جدون سا پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری درخواست واپس کر دیں عدالت نے اپلیکیشن واپس کر دی ماملہ وہیں سے ہائیلٹ ہو گیا کھل کے سامنے آ گیا گیا وہ تو اپسکانٹر ہو چکے ہیں عدالت کے فیصلے کے مطابق پتہ ہمیں بھی تھا کہ وہ بھاگے ہوئے لیکن ہمیں بھی اتنی کلائرٹی نہیں تھی کہ یہ کتنا سنگین اور کتنا سنجیدہ ماملہ ہے اور اسی لیے آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر ہم اس ماملے پر آرڈر جاری نہیں کرتے بعد میں کہا انہوں نے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم کلائرٹس کر جائے گا اتنا یہ سینسٹیم میٹر ہے اس کے بعد یہ جو جکم سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوا نا کیس وہ روٹین کی بات ہے سر جب پہلے یہ اجن ہوا تھا اسی وقت آیا ہو گیا تھا کہ اس سپٹمبر میں ان کی سماعت ہوگی میں اپیل ہوں گی اور اس وقت تین چار ماہ چار پانچ ماہ بعد کی تاریخ دی تو اس وقت بھی بڑے سوال اٹھتے تھے کہ یہ چار ماہ بعد کی کیوں تاریخ دی جاری ہے اب بات یہ ہے سر یہ روٹین میں لگے ہیں اور مریم صاحبہ الزام لگا رہی ہیں جسٹس اترمنیلا صاحب پر جسٹس اسلامبادی کوٹ پر کیونکہ یہ اپیلیں انہوں نے فکس کرنی تھی ٹھیک ہے اور یہ روٹین میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے یہ فکس ہوئی تو مجھے پتہ چلے گئے کہ آؤٹ آف دو وی جا کے ہو رہی ہیں تو اس کا کچھ مقصد ہے اور یہ ہے اور کرایا جا رہا ہے وہ تو الزام دے رہی ہیں جسٹس اترمنیلا صاحب پر اترمنیلا صاحب گو کہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں وہ اس چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتے کہ آپ اپنا توہین عدالت کی کاربائی کریں اور ان کو بلائیں ورنہ یہ تو فٹ کیس تھا توہین عدالت کا توہین عدالت کا یہ بھی فٹ کیس تھا اور مریم مورنگ زیب جو اس لحوری کوٹ کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ نیب نیازی گھٹ گھڑ ہے اور عمران خان نے حکم دیا عمران خان نے کس کو حکم دیا صدر احمد نعیم صاحب کو حکم دیا جسٹس فاروق حیدر صاحب کو حکم دیا کہ ان کو گریفتار کرو کیونکہ فیصلہ تو ان دو ججز نے دیا ہے آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ نام لے سکیں ججز کے اور آپ لیں گے بھی کیسے اسی عدالت سے درجونو آپ کے حاق میں فیصلے آئے ہوئے تو یہ معاملہ ہیں اس میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی کسی نے فون کر کے اور کرایا ہو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اتر مینالہ سب الزام لگا رہی ہیں آخری مجھے بہت ساری باتیں تھیں ایک اور بات بڑی ہے آدھی سے زیادہ پریس کانفرنس آسم سلیم بھائیوہ صاحب پہ تھی حالانکہ شباہ شریف صاحب گریفتار ہوئے تھے اور جو اصل سوال ایک صحافی ہے مارے بھائی نے کیا ان سے کہ جی آپ پہلے بھی اکثر لوگ سوال ان سے کرتے ہیں نون لگ والوں سے ان کے بس جواب نہیں ہوتا کہ جی آپ عدالت کیوں نہیں جاتے آپ عدالت چلے جائیں اگر آپ کو اتنا ہے کہ جی آسم سلیم بھائیوہ صاحب کے ایسیٹس ہیں اور اس کے حوالے سے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے نیب کو بھی دیکھنا چاہیے تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہم اے پی سی میں لے جائیں گے اور پی ٹی ایم میں لے جائیں گے اور رہبر کمیٹی میں لے جائیں گے عدالت کیوں نہیں جاتا یار اس پہ دو چیزیں ہیں ایک تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ باقی ساری چیزیں خود کر رہی تھی جب یہ بات نہیں تو کہتے ہیں پی ٹی ایم میں لے کے جائیں گے تاکہ ساروں کے کندے پہ بوجھ جائے صرف وہاں مکیلے نہ جائیں اتنی اوقات نہیں ہیں ان کی سیاسی جماعت میں کہیں کہ ہم جا رہے ہیں عدالت میں امنان صاحبہ نے قلعہ کیا تھا نا اس کے ساتھ کوئی جماعت تو نہیں تھی پاناما کیس میں انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کیاری والا سوری وہ وہ میں ابھی آنے میں نے اس میں میں آتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار تھا اور اس کو لگا کہ میرا آخری ٹائم میں تو اس نے سارے بیٹوں کو بلائیا اور بتانے شروع کیا اور بتانے شروع کیا کہ میں نے فلان کے پیسے دینے ہیں میں نے فلان کے پیسے دینے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا بھائی بیٹھا ہے نہیں پہلے اس نے کہا کہ میں نے فلان سے پیسے لینے ہیں فلان سے پیسے لینے ہیں کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ مت اپنے آپ کے اوپر ظلم کریں اپنے اوپر وہ کریں آپ عذیت نہ پرداش کریں ہم لے لیں گے ہم لے لیں گے جو چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے کہا ہم لے لیں گے فلان سے بھی لیں گے سارے کہتے ہیں ناٹنشن لیں ہم لے لیں گے جب انہوں نے دس بارہ کا بتا دیا کہ فلان فلان سے لینے ہیں پھر انہوں نے کہا میں نے فلان کے جانبوں دینے ہیں تو انہوں نے کہا اوہ لالا بڑا بیٹھے اکار گنسی کہ بڑا بھائی بیٹھے ہاں وہ کر لے گا وہ کر لے گا وہ سنبھال لے گا لینے والے کہتے ہیں ہم سارے لے لیں گے دینے والے کہتے ہیں وہ بڑا بھائی بیٹھے ہیں باقی ساری بات ہیں خود عمران خان پیلز اماز سب کچھ جہاں پہ فوج کی بات آتی ہے آسم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف عدالت جانے کی بات آتی ہے یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں اور ہم پی ڈی ایم میں جائیں گے اور پی ڈی ایم کو کہیں گے کہ جائیں جی عدالت میں پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اندازہ لگائیں ان کی سیاسی منافقتوں کی ان کی بزدلی کی یہ جو بڑے ہیرو بنتے ہیں بڑے انقلابی بنتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے کل جائیں نا کہیں کہ ہاں ہم کال پیٹیشن کر رہے ہیں ہم کال سپریم کورٹ جا رہے ہیں بتائیں نا عمران خان بھی تو گیا تھا نا سپریم کورٹ اور آپ کے پاس تو کلاسک کیس ہے بدلہ لینے کا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جب پیش ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں عمران خان جب سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا تھا پر آم اگریس میں وہ اشتہاری تھا حالانکہ اس کو پر فیاض راجہ سب نے بڑی تفصیل سے ویڈیو کیا ساری ایشو کے اوپر چلو ہم مان لیتے ہیں عمران خان اشتہاری تھا اب یہ سب بھی تو اشتہاری ہیں نا آپ کے پاس بدلہ ہے عمران خان سے عمران خان کو اکسپوز کرنے کا عدالتوں کا اکسپوز کرنے کا وہ اشتہاری آئے آسم صلیم باجوہ کے لئے خلاف پیش ہو سپریم کورٹ میں اگر نواز شریف کو گرفتار ہوتے ہیں پھر ہم بھی کہیں گے یار یہ بچارے اشتہاری آیا تھا عمران خان بھی بقول ان کے اشتہاری تھا ان کے پاس تو کلاسک بدلہ لیں کہ عمران خان بقول ان کے اشتہاری تھا ان کے خلاف عدالت میں گیا تھا نواز شریف بھی اشتہاری ہو کہ آسم صلیم باجوہ صاحب کے خلاف چلے جائیں جائیں نا جیسے وہ کورٹ پہن کے مہمو گیٹ میں چلے گئے تھے کس کے کہنے پہ گئے تھے تو اب بھی جائیں نا تو یہ ان کے پاس موقع ہے عمران خان سے بدلہ لینے کا لیں بدلہ مطلب ہم سمجھیں کہ آپ نا ہی سمجھیں بہت بہت شکریہ صدیم بھی آپ نے میرے ٹائم نکالا بہت شکریہ ویلکم صدیم